بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کب آیا تھا جب رشیہ نے انویڈ کیا تھا افغانستان میں تو رشیہ کے اگینسٹ لڑنے کے لیے یہ افغانستان میں انٹر ہوا حسامل لہدن وہ مجاہدین فائٹر یہ ایک فائٹر تھا اور اس نے ایک فائٹر گروپ اورگنائز کیا جس کا نام تھا الکائدہ اب 11 سبتمبر 2001 میں اس الکائدہ گروپ نے اٹیک کیا ورڈ ٹریڈ سینٹر ٹاور ان نیو یوک اور ڈیمیجنگ دی پینٹاگون ان وشنگٹن یہ بہت سویر قسم کا اٹاک تھا اس میں تقریباً دس ارب ڈالر کا نقصان ہوا تین ہزار لوگ مارے گئے چھ ہزار سمتھنگ لوگ جو تھے وہ انجر ہوئے اور اس کا سارا کا سارا الزام کس پہ آیا الکائدہ پہ آیا اب اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی اور یونائٹڈ سٹیٹ اف امریکہ میں جیورج بوش کی حکومت تھی اب بوش نے طالبان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ بھئی آپ لوگ میزبان ہو الکائدہ گروپ کے تو آپ اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کر دو ہمیں طالبان نے کہا کہ نہیں کر سکتے بھئی اس پر کیا کیا جائے یو ایس نے انویڈ کر دیا افغانستان میں اور ایک ہیوی ائر سٹرائک کمپین چلی ٹھیک ہے جس میں بہت نقصان ہوا جانی نقصان بھی ہوا مالی نقصان بھی ہوا اور اس طرح کیا ہوا کہ یو ایس کی جو آرمی ہے نا وہ انٹر ہو گئی افغانستان میں ڈیفرنٹ انہوں نے آپریشنز کیے اور فائنلی پاکستان میں اپٹ آباد سے اسام بن لادن مل گیا اور انہوں نے اس کو ختم کر دیا اب ملا تھا یا نہیں ملا ہمیں اس کی ڈیڈ بوڈی نہیں دکھائی گئی ہے بٹ ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ پاکستان سے اپٹ آباد سے اسام بن لادن کو لے کے اس کو ختم کر دیا گیا تب سے اسام بن لادن کو امریکہ کو نا دینے کی وجہ سے یو ایس اور طالبان میں ایک وارڈ سٹارٹ ہو گئی تب سے یو ایس کی آرمی افغانستان میں آ گئی اور اس طرح طالبان ریفارم ایس گوریلا انسرجنسی اور طالبان نے ایک گوریلا وارڈ سٹارٹ کر دی کس کے ساتھ یو ایس کی آرمی کے ساتھ اب یہ جو وارڈ تھی یہ بیس سال وارڈ چلی ہے جو دو ہزار اکیس میں پندرہ اگست کو آکے ختم ہو گئی ہے about this video if you have any question do write your question in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet ملتے ہیں next hot issue کے ساتھ until then مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا stay tuned and Allah Hafiz